لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی خوبصورت چیزوں سے نواز آتا اور یہ وہ تیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کی شخصیت نمائع ہوتی ہے اور انہوں نے ان چیزوں میں کمال حاصل کیا ایک تو ان میں تفقو فی الدین یعنی دین کی سمجھ بہت زیادہ اللہ عز و جل نے عطا فرمائی فریدی لکھتے ہیں حضرت حسین کے تفقو کا یہ حال ہے کہ جو ہی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا آپ اس کو قرآن عزیم سے معلوم کرتے اگر نہ ملتا تو سنت رسول میں دیکھتے اور اگر پھر بھی کامیابی نہ ہوتی تو صحابہ اکرام کے آثار اقوال اور قضایہ سے تلاش کرتے اسی طرح ابو رشید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین امور دینیہ میں اپنی رائے کے اظہار اور قیاس و اجتحاد کے استعمال سے بہت اجتناب کرتے تھے اچھا علم و عرفان میں بھی آپ کو اللہ عز و جل نے بڑا مقام دیا تھا اسی طرح حلم اور رفق میں بھی بڑا عالی مقام تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت حلیم تھے اور بہت آپ کی طبیعت میں گداس تھی کوئی شخص آپ سے سختی سے بھی پیش آتا تو آپ بڑی محبت اور پیار سے اس کا جواب دیتے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور بعض لوگ آپ کے سامنے اتنی گستاخی کرتے ہیں سخت کلامی کرتے ہیں مگر آپ ان سے کوئی معاقصہ نہیں کرتے فرمایا میرے نانا جان نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ لوگ ان سے سختی سے بات کی جائے اور حضور نے یہی سبق دیا ہے کہ لوگ سختی بڑھتے ہیں تو تم نرمی بڑھتو وہ پتھر بنے تو تم موم بن جاؤ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں باہر جا رہے تھے تو ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی اُدھر سے ایک بددو و عربی گاؤں والا عربی آیا اس نے حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ حسین بن علی ہے تو کہنے لگا اوہ یعنی کہ تم ابو طالب کے پوتے ہو تمہارا باپ علی تو بڑا خون ریز اور فتنہ انگیز تھا ناؤد بن تو حضرت حسین مسکراتی ہے مگر آپ کی ساتھیوں کو غصہ آیا آپ نے کہا نہیں نہیں جانے دو اس عربی کو اس گستاخی کے بارے میں کچھ نہ کہا حضرت حسین نے اس عربی سے آرابی سے کہا کہ اے آرابی تو کس بات پر ناراض ہے اگر تجھے بھوک لگی ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلا دوں پیاس لگی ہے تو چل پانی پھلا دوں تو تھگیا ہے تو آ تجھے مالش کراؤں تیرے پہ قرضہ ہے تو قرضہ دا کر دوں گھر سے لڑ کر آیا تو صلاہ کرا دوں کوئی اور حاجت ہے تو اس کو پورا کر دوں پتا تجھے چاہیے کیا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا یہ حلم اور دیکھا تو وہ عربی شرم سار ہوا اور معافی مانگنے لگا پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اِنَّ جِبَارُ الْحِلْمِ بِحَمْدِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نرمی کے پہاڑ ہیں ہم نرمی کے پہاڑ ہیں پگلتے ہیں مگر صبر و حوصلہ نہیں چھوڑتے حضور نے ہمیں یہی تعلیم لی ہے تو ایک کتاب حسین سب کا اس کے صفحہ ایک سو آٹھ پر یہ واقعہ موجود ہے اسی طرح بہت ہی عفو کرم کرنے والے بہت ہی عفو کرم کرنے والے اور اس کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے کہ میدان جنگ میں کسی نے حضرت علی پر تھوک دیا تو آپ نے اپنی تلوار اس سے اٹھا لی کہ ابھی تک تو میں اللہ کے لئے لڑا رہا تھا اب اس کو ماروں تو کہیں اس میں اپنا بدلہ شامل نہ ہو جائے تو تلوار اٹھا لی حضرت حسن کے بھائی جن کو پتا ہے کہ ان کو زہر کس نے دیا ہے لیکن اس کو معاف کر دیا اس کا نام نہیں بتایا تھا کہ وہ قتل نہ کیا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خادمہ تھی انہوں نے اس کے پاس کچھ رقم رکھائی تھی کچھ گم ہو گئی اس سے اس سے پوچھا بھئی وہ رقم کہا ہے تو وہ خوف سے کامپنے لگی تو پوچھا اچھا ڈرتی کیوں ہے تجھے پتا ہے رقم کتنی تھی اس نے کہا میں ڈرتی اس لیوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ دو سو دس دھرم تھے میں نے یہاں رکھے تھے مگر اب ملتے نہیں ہیں کہتا غم نہ کر اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لے گئے کسی نے خدمت میں آ کر چار سو دھرم پیش کر دی گھر واپس آئے تو کہنے لگے خادمہ سے یہ دو سو دس دھرم گمے تھے اللہ نے دگنے کر کے لوٹا دی ہیں چل یہ دو سو دس دھرم بھی رکھ لے یہاں پر یہاں پہ وہ دو سو دس دھرم تھے اور باقی ایک سو نوے تو رکھ لے کیونکہ تجھے جو خوف اور غم پہنچا ہے یہ اس کا معابضہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اتنا حلم اسی طرح جود و سخا بے حد جود و سخا کے مالک تھے حضرت حسین اپنے نانا اپنے والد اپنی والدہ اور صحابہ کرام ان تمام سے آپ نے سیکھائے لے تو آپ میں جود و سخا بھی بہت تھی ایک دفعہ کسی سفر میں جا رہے تھے ایک غریب عورت نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کی خاطر بکری کا گوشت بھون کر آپ کی خدمت میں پیش کیا پھر جب وہ مدت کے بعد کسی کام سے مدینہ منور آئی تو حضرت حسین نے ایک ہزار درہم اور ایک ہزار بکریوں اس کو مرحمت فرمائی یہ بھی حسین سب کا ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ پر آتا ہے لیکن آگے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ سواعق محرقہ کا حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے اچھا ایک بار سیدنا اسامہ بیمار پڑ گئے اسامہ بن زید حضرت حسین ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے تو وہ ہائے غم ہائے غم بکار رہے تھے حضرت حسین نے پوچھا کس بات کا قب اسامہ بولے ساٹھ ہزار درہم کا مقروض ہوں اور اس کی ادائیگی کا اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے حضرت حسین نے فرمایا فکر نہ کرو یہ قرض میں ادا کر دوں گا اسامہ نے ارز کیا بس یہی وہ قرض تھا جس سے خائف ہوں اور ڈرتا ہوں کہ مقروض حالت میں نہ مر جاؤں چنانچہ آپ نے جس طرح ہو سکا ان کی زندگی ہی میں ان کا قرض چکا دیا یہ واقعہ بھی حسین سب کا ہے صفحہ نمبر ایک سو چار پر موجود ہے لیکن پھر آگے حوالہ مسند امام رضا کا ہے صفحہ نمبر پینتیس تو اس طرح آپ کی طبیعت میں مختلف خوبصورت خوبصورت اعصاف تھے ایک مرتبہ کوئی غریب شاعر مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا اور حضرت حسین کا پتہ پوچھتا آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ اس وقت نماز میں مصروف تھے وہ آپ کی مدہ میں شیر پڑتا رہا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے غلام قمبر سے پوچھا میں نے جو رقم دمیں خرچ کے لیے دی تھی اس میں سے کچھ باقی ہے غلام نے عرض کیا حضور دو سو دھرم باقی ہیں فرمایا وہ رقم لاکر سائل کو دے دو کہ یہ اہلِ بیت سے زیادہ مستحق ہیں پھر سائل سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہے کہ اس وقت یہی کچھ موجود ہے ورنہ اور زیادہ دے دیتے تھے سبحان اللہ تو اس واقعے کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک دیہاتی اونٹنی پر سوار مسجد نبی میں پہنچا سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے ملا اور ان سے کہا میں نے خون بہا ادا کرنا ہے کچھ دیجئے انہوں نے سو دھرم دیئے عزرے کہا میں نے دس ہزار دھرم ادا کرنے ہیں اس سے کیا بنتا ہے مگر وہ خاموش رہے پھر وہ عطبہ ابن ابو سفیان کے پاس گیا انہوں نے دو سو دھرم دیئے پھر اس نے حضرت حسین کا رخ کیا اور عرض کی کہ میں نے اپنے چچے رے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور دس ہزار دھرم دیئت دینی ہے میری مشکل دور کیجئے تو حضرت نے اس کو دس ہزار دھرم دیئت کے لیے اور دس ہزار دھرم اس کے دوسرے مسارف کے لیے عطا فرما دی ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کی خدمت میں چمیلی کے پھولوں کا گلدستہ لائی آپ نے خوش ہو کر اس کو آزادی بخش دی سیدنا نس کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے اتنی سی بات پر کنیز کو آزاد کر دیا فرمایا قرآن و سنت کی یہی تعلیم ہے اللہ اکبر اسی طرح آپ کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے آپ اسراف سے بہت نفرت کرتے تھے فضول خرچی سے بہت نفرت کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس کسی نے خرچ کے بارے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غربت اور افلاس سے دوچار نہ ہوگا تو اس لیے حضرت حسین فضول خرچی کو بہت بہت برا سمجھتے تو ایک دفعہ ایک شخص نے کسی دکان سے بہت سا مال خریدا اور اس میں کئی چیزیں ایسی تھی جو غیر ضروری بھی تھی حضرت حسین نے دیکھا تو فرمایا کہ اے شخص کیا تم مسلمان ہے اس نے کہا ہاں اللہ کے فضل سے مسلمان ہو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ گو ہوں آپ نے فرمایا پھر تم شریعت کی خلاف عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال و ذر کو بیجا خرچ نہ کرو وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے تو اس شخص پر آپ کی نصیت کا بہت اثر ہوا اور اس نے غیر ضروری اشیاء واپس کر دی حضرت حسین دجارت بھی کرتے تھے جائیدات کی کچھ آمدنی بھی تھی بیت المال سے بھی معقول وظیفہ ملتا تھا اور امیر معویہ بھی خطیر رقم بھیجوایا تھے پھر دوسرے لوگ بھی آل رسول سمجھ کر اچھی خدمت کرتے تھے مگر حضرت حسین اول تو سب کچھ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے تھے اور جو کچھ باقی بچتا اس کو بھی لوگوں کی ضرورت پورے کرنے میں لگاتے بے ضرورت کہیں کوئی مال اندھا دن خرچ نہ کرتے بڑی احتیاط سے خرچ کرتے تو آپ کی اس شان سے بھی آج کی امت کو سیکھنا چاہیے کہ پیسہ بیجا خرچ نہیں کرنا چاہیے اس طرح آپ کی طبیعت میں خدمت اور توازو بھی تھی بہت زیادہ حضرت حسین کو بھی خدمت خلق سے ہی بہت زیادہ محبت تھی ایک دفعہ دس بارہ مہمان اچانک آگئے اس وقت گھر میں زیادہ راشن بھی موجود نہ تھا جونتوں کر کے گزارہ کیا مہمانوں کی ہر ممکن توازو فرمائے اور ان کا تو خوب پیڑ بھرا مگر خود ماہ اہل و ایال بھوکے سورے اور فرمانے لگے کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے خالی نہیں اسی طرح آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کئی دعوت پر جاتے اور کھانا کھاتے تو آپ اس دعوت پر کھانا کھانے والے تمام آدمیوں کو اپنے ہاں مدرور کرتے اور انہیں کھانا کھلاتے ایک رو بار کسی دعوت میں شریک تھے جب کھانا کھا چکے تو صاحب خانا جوتے ان سے فرمانے لگے کہ فلا روز ان آدمیوں کو لے کر ہمارے گھر آؤ اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو اس نے ارس کیا جناب کیوں تکلیف فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بس بس زیادہ باتیں نہ بناو اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعوت کا ٹھکرانا محبت کو ٹھکرانے کے برابر ہے تو اس طرح آپ نے ان سب کو اپنے حمدہو کر لیا اچھا ایک دفعہ کچھ آدمی عراق سے آئے اور آپ کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی تو آپ باہر تسریف لے آئے ہر ایک سے مسافعہ اور معانقہ کیا پھر ایک صاف مکان میں ان کو ٹھہرایا فوراں دو بکریاں زبا کرائیں اور کھانا تیار کرائیں جب کھانا تیار ہو گیا تو باوجود یہ کہ خدام حاضر تھے اور عوام بھی خادموں کی طرح آپ کی اشارے پر چلتے تھے آپ بنفس نفیس مہمانوں کے ہاتھوں کو دھولانے لگے مہمانوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا خادم الگ برتن گھسیٹنے لگے مگر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مجھے ثواب سے محروم کیوں کرتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص متوازے ہے اللہ پاک اس کو عظمت اور رفعت بخشتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے وہ زلیل و خوارت ہوتا ہے شعب الیمان میں امام بیحقی نے اس کو روایت کیا اچھا ایک دفعہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دے بھائی ذرا بوجھ اٹھا دو آپ قریب گئے تو وہ شخص کہنے لگا اوہو آپ تو حضرت علی کے بیٹے ہم آف کیجئے میں کوئی اور آدمی سمجھ کر آپ کو آواز دی آپ نے مسکرات کا فرمایا کوئی حرج نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آدمی سمجھ لوں اللہ اکبر اس پر دونوں ہس پڑے اور آپ نے بوجھ اٹھانے میں اس کو سہارہ دی ارشاد نوی ہے تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو لوگ ان کو فائدہ پہنچے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث مبارکہ پر آپ کا پورا پورا عامل تھا ایک بار کوئی بڑا آدمی بوجھ تلے دبا ہوا بمشکل چل رہا تھا آپ دوڑ کر اس کے پاس پہنچیں اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لی اور فرمایا بڑے میاں مجھے لے چلو جہاں جانا ہے مقام مقصود پر پہنچ کر بڑے نے آپ کی طرف دیکھا تو پہچان کر معذرت طلب کہ آپ نے فرمایا کوئی مزائقہ نہیں بڑوں کی خدمت کرنا لیکن کس قطر متوازی ہے اسی طرح اللہ تعالی نے آپ کو صبر و قناعات بھی عطا کیا تھا جہاں خوشو و خضو تھا اجزو انکسالی تھی وہاں صبر بھی تھا قناعات بھی تھی صابر و شاکر بھی تھے تو جب آپ پر کوئی مسئبت آتی تو آپ فوراں نماز پڑھنے جب مسئبت دور ہو جاتی تو پھر نماز ادا کرتی تو کسی نے پوچھا حضور کیا نماز پڑھنے سے مسئبت دور ہو جاتی ہے فرمایا ہاں کیا تُو نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو یا ایوہ اللہزین آمنون استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہمع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت اسی طرح قناعات کا یہ حال تھا کہ جو کچھ ملتا اسی پر گزر بسر کر لیتے اور اس سے زیادہ کی خواہش نہ رکھتے بعض اوقات روکی روٹی چبا لیتے بعض دفعہ خشک چپاتی پر قانے رہتے ایسی حالتوں میں اکثر یہ آیت پڑا کرتے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ فَدْكُرُونِيَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکری آدھا کرو اور میری ناشکری نہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت ساری خوبصورت خصلتیں اللہ نے جمع کر دی بہت سارے خوبصورت اوسع آپ کے عاداب و اخلاق بھی بہت عالی تھے ایک دفعہ کسی دیہاتی نے حضرت حسین سے پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے تھے فرمایا جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوتا تھا آپ کا ارشاد گرامی ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں کوئی شخص بدتہذیبی سے پیش آتا یا اکھڑا لہجے میں بات کرتا تو آپ اس سے امدہ اخلاق سے پیش آتے ہیں ایک بار مجلس میں تشریف فرما تھے اور علم و عرفان کے قیمتی موتی بکھیر رہے تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا قیامت کے روز کون سا عمل سب سے بہتر سمجھا جائے گا آپ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے حشر کے روز میزان میں خوش خلقی سب عملوں سے زیادہ وزن رکھی گی ایک دفعہ ایک گوار نے آپ کو بدتمیزی سے بلائے اور بے عدوی سے باتیں کرنے لگا لیکن ہر بات کا جواب آپ اخلاق کو تہذیب اور بڑی نرمی سے دیتے رہے جب وہ جانے کا ارادہ کرنے لگا تو آپ نے اس کو کھانا کھلائے اور اس کی ضرورت پوچھی وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا بدتمیز تھا اور آپ اتنے احترام سے اس سے پیش آ رہے تھے آپ نے فرمایا وہ گوار بددو تھا اور میں رسول اللہ کا نواصہ اور علی مرتضی کا بیٹا ہوں اس کا اپنا انداز تھا جس میں بولتا تھا مگر میں نے اپنے انداز ہی سے بات کی ہر شخص کی عقل سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے میں گمار کے ساتھ کیوں گمار بنوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حسن آپ سے گیارہ ماہ کے قریب بڑے تھے لیکن آپ بڑے بھائیوں کی طرح ان کا احترام و عزت کرتے تھے حضرت علی کے آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے صحابہ اکرام کی بہت عزت کرتے تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان میں سے کسی کے پاس جاتے تو بہت عدب سے زانوں ٹیک کر بیٹھتے اسی طرح آپ میں شجاعت بھی تھی اور شجاعت کے ساتھ بسالت بھی تھی لڑائیوں میں آپ جس وقت تشمن سے مقابلہ کرتے تو بڑی بے جگری اور پامردی سے لڑتے خوف اور گھبرارٹ کے آثار کبھی چہرہ مبارک پر پیدا نہ ہوتے سیدنا حسین نہائی جری بے مثل زعیم اور بے نصیر خوصلہ مند تھے راسق العظم بھی تھے نڈر بھی تھے جس کام کو شروع کرتے اس کو انجام تک پہنچاتے دشمن سے کلام کرتے تو جررتوں بے باقی سے کام لیتے آپ کی پائیدار اور دوٹو گفتگو سن کر دشمن لرس جاتے اور ان کے ارادے بدل جاتے تھے مگر آپ کی استقامت اور پختگی میں فرق نہ آتا تھا ایک دفعہ ایک تاجر تھا وہ اسلام کے بعض احکامات پر نکتہ چینی کرتا اور مسلمانوں سے عجیب و غریب سے باطل کرتا تھا وہ حضرت حسین سے ملا تو کہنے لگا کہ آپ کی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل آئین الہی ہے اور اس میں دین و دنیا کے تمام اصول و قوانین موجود ہیں بھلا بتائیں تو سیئے کیا ناب طول کا اصول بھی قرآن میں آیا ہے حضرت حسین نے فرمایا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی چیز نہ پو تو پیمانہ بھر کر دو اور تولنے لگو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھو یہ آیت کریمہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی ہے تو یہ آیت سنتے ہی وہ بے دین و بد مزاج آدمی آپ کی عظمت اور اسلام کی فضیلت کا قائل ہو گیا الغرز آپ جب بھی موقع پاتے تبلیغ اسلام میں مصروف ہو جاتے اسی طرح آپ میں تیمارداری کی صفت بھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو خبر ملتی کہ کوئی شخص بیمار ہے تو آپ اس کی آیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے حضرت حسین نے بھی ہر حال میں اپنے نانا جان کی پیروی کی آپ لوگوں کی بیمار پرسی کے لیے جاتے مریض کو تسلی دیتے اس کی شفا کے لیے دعا فرماتے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر سخت بیمار ہو گئے مرض بڑا محلق تھا اور ان کی جابر ہونے کی کوئی امید نہ تھی حضرت حسین روزانہ ان کے پاس جاتے ان کو بھروسہ دیتے ان کو خلو سے دل سے ان کے لیے دعائیں مانگتے آپ کے وہ بہت اچھے دوست تھے بہت گہرے دوست تھے بچپن کا ساتھ تھا ہم مکتب تھے آپ کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا کہ عبداللہ ابن عمر سہتیاب ہو گئے ایک دفعہ آپ ایک نادار کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ وہ کرب و استراب سے تڑپ رہا ہے آپ نے تھنڈا پانی منگوا کر اس پر دم کیا اور اس کو پلایا جس سے اس کی بیچینی جاتی رہی پھر کچھ رقم اسے عطا کی اور فرمایا اس سے اپنی ضرورت پوری کرو اسی طرح بہت ہی باہیا تھے حضرت حسین بہت شرمیلے اور صاحب شرم و حیاء تھے چھوٹی ہی عمر میں برہنہ ہونے سے نفرت کرتے تھے کوئی ناشاہستہ بات اور غیر محذبانہ لفظ مو سے نہ نکالے یہ آپ کو سخت سخت الجھن ہوتی تھی کہ کوئی شخص اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گالم گلوچ ان چیزوں کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے تو ایسا کرنے والوں کو آپ منع بھی کرتے تھے اپنی آنکھیں نیکی رکھتے تھے آپ عورتوں کے قریب سے گزرتے تو مو ایک طرف کر لیتے یا دھاپ لیتے اگر بے پردہ عورتوں کو دیکھتے تو انہیں پردے کی تاقید فرماتے چند نوجوان لڑکیاں ننگے مو باتیں کرتی جا رہی تھیں آپ نے دیکھا تو انہیں کہا کہ مسلم زادیاں بے نقاب ہو کر باہر نہیں نکلتے حضرت حسین بہت دیندار تھے آپ الامین کے شہرہ آفاق لقب سے مشہور اپنے محترم نانا جان کی طرح امانتوں کا بہت خیال رکھتے اور ان کی ادائیگی میں اجرت سے کام لیتے تھے ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا کہ نیک لوگوں کی کیا شناخت ہے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑی والذینہم لی اماناتہم وعہتہم رعون اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں یعنی انہی صفات والے لوگوں کو سچے مومن کہا گیا ہے یہ سورة المومنون کی آیت ہے اسی طرح ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ منافق کی کیا علامت ہے تو آپ نے حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ منافق ہے ایک مرتبہ آپ کسی طویل سفر پر جا رہے تھے آپ نے آزم سفر ہونے سے پہلے تمام امانتیں اہل خانہ کے سپرد کر دی اور فرمایا یہ فلا فلا آدمی کے امانتیں ان کو ادا کر دینا کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کربلا کی طرف پوچھ کرنے سے پہلے بیشتر آپ نے تمام امانتیں جو تھیں وہ ساری لوٹا دی اسی طرح آپ رشتداروں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حسین قرابتداروں کو سمجھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں ہم سب سے بڑے ہوئے تھے جہاں جہاں رسول اللہ کے تعلقات تھے حضرت حسین ان سب کا خیال رکھتے تھے حتیٰ کہ حضور کی ازواج متحرات کے متعلقین یعنی ان کے بھی رشتدار ان کے بھی حقوق ادا کرتے تھے ازواج متحرات کے رشتدار وہ تو آپ کے ڈائریک رشتدار بھی نہیں ہوتے اچھا ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آگر کہنے لگا کہ میں ام المومنین حضرت صفیہ کے خاندان اور برادری سے تعلق رکھتا ہوں یعنی میں ان کا قریب ہوں حضرت حسین نے ان کا احترام کیا تعظیم سے بٹھایا خاطر مدارت کی اور جب وہ جانے لگے تو اسے نقدی اور تحائف دے کر رخصت کیا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کوئی مہمان آیا اور آپ کو بتا چلا کہ وہ آپ کی نانی جان حضرت خدیجہ القبرہ کے پہلے شہر سے کچھ تعلق رکھتا ہے آپ نے اس کی دعوت کی اور اس سے حضرت خدیجہ کے متعلق کئی معلومات آصل کی اور دیر تک اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے اور اپنی نانی جان محترمہ کو یاد کرتے رہے حالانکہ خدیجہ القبرہ آپ کی ولادت سے کئی برس پہلے فوت ہو چکی تھی جب وہ آدمی رخصت ہونے لگا تو آپ نے اسے کچھ ملبوسات اور تحائف آتا کی بی بی خدیجہ القبرہ کا تو انتقال حضرت حسین کی ولادت سے بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن جو باقی نانیاں موجود تھیں باقی ازواج متحرات موجود تھیں آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ان کی فرما برداری کرتے ان کے ساتھ وقت گزارتے ان کی پاک صحبتوں سے نفع حاصل کرتے ان سے مسائل پوچھتے ان سے حدیث سنتے سیدہ صدیقہ جو حکم دیتی آپ بجالاتے اور بہت تازی متقریم کرتے ام المومنین ام حبیبہ جناب ابو صفیان کی بیٹی تھی حضرت حسین ان کی بھی بہت عزت کرتے تھے اسی طرح حضرت حسین اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بہت محبت رکھتے تھے کیونکہ آپ کے بعض بھائی اور بعض بہنیں تو سوتیلے بھی تھے مگر آپ اپنے برادر اکبر حضرت حسن اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے آپ کی ایک ہمشیرہ سیدہ ام کلسوم بھی تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی آپ اپنی اس بہن سیدہ ام کلسوم سے بھی بہت محبت رکھتے تھے جب عمر فاروق وفات پا گئے اور ام کلسوم بیوا ہو گئیں تو ان کا دوسرا نکاح سیدنا علی نے اپنی بیٹی کے ایمہ سے عون بن جافر سے کر دیا پھر جب ام کلسوم وفات پا گئیں تو حضرت حسین اشک بار آنکھوں سے ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور بعد میں ان کی قبر پر جا کر بہت دعائے مغفرت کیا کرتے تھے حضرت حسن آپ کے بڑے بھائی تھے حسین ان کی بہت عزت کرتے اور ان سے محبت رکھتے تھے سفر کو جاتے تو ان سے معانقہ کرتے سفر سے آتے تو ان سے گلے ملتے آپ بہنوں کو توفہ تحائف بھیجتے رہتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تو مورکہ کربلا میں آپ کے ساتھ رہیں اور ایسا ساتھ دیا کہ آپ کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنے فرزند قربان کر دی تو یہ چند اصاف آپ کے سامنے میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جمع کی ہیں اللہ عزت و جل ہمیں بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ان اصاف جمیلہ سے استفادہ حاصل کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں